پیارے دوستو اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ اسی دعا کے ساتھ کرتے ہیں آج کے ویلاغ کا آغاز اگر آپ میرے چنل پر نہیں ہوئے مجھے سبسکرائب کر دیں لائک کریں شیئر کریں اور فرمس کریں یہاں پر یہ دیکھیں جانو ساپ گوبارہ پھولا رہے ہیں ہاں جانو سکول نہیں جانا بڑا شور کرتا ہے بھی آپ کا گوبارہ اچھا چل بیگ اٹھا چل سکول چلیں پیارے دوستو گاؤں کی روٹین ہوتی ہے کہ صبح صبح نماز کے بعد اٹھتے ہی جو خاتون خانہ ہوتی ہیں وہ گھر کے سہن کی جو ہے نا صفائی ستھرائی کا کام کرتی ہیں گھڑو لگاتی ہیں اس کے بعد پھر صبح کے ناشتے کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں کیونکہ بچوں نے جو سکول جانا ہوتا ہے پھر ان کو ناشتہ کھانا اہم کام پہ جانے والے ہوتے ہیں تو ہمیں بھی ملتا ہے تو پھر سب ہی جو ہے لوگ چلے جاتے ہیں کام پر اور یہ دیکھیں یہاں پر یہ ہمارے بھائی صاحب کی مرگیاں بلکل سکول سے یہاں پر اپنا بیٹھی ہوئی ہیں ریسٹ کر رہی ہیں ابھی پھر اٹھیں گی کیونکہ دن چڑ چکا ہے تو اپنی روٹی روزی کا ہلا بہت ہلا کریں گی اور یہ سینٹر والی جو مرگی یہ کھڑی ہوئی ہے یہ افضل بھائی یہاں چھوڑ گئے تھے یہ جانو صاحب اس کے انڈے کھاتے ہیں یہ ان کے لئے اسپیشل مرگی ہے اور یہ دیکھیں یہاں پر ایک گلہری بھی لٹکی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ بھی اپنا یہاں پر کوئی روزی روٹی کے لئے محلت مزدوری کر رہی ہے اور اگر پیارے دوستو موسم کے حوالے سے بات کی جائے تو آج آسمان بلکل صاف ہے بادل کہیں بھی نہیں ہیں ویسے تو سردیوں کی آمد آمد ہے اب دن بر دن ٹمپریچر ڈاؤن ہوتا جا رہا ہے اور سسلوں کی کٹائیاں بھی شروع ہو چکی ہیں ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ جی صبح صورے کا ٹائم ہے تو یہاں پر یہ دیکھیں کوکنگ ہو رہی ہے مدنی صاحب جو ہے نا پیاز اور انڈا پکا رہے ہیں ناشتہ کے لئے تو ناشتے کے بعد پھر کام پہ چلیں گے انشاءاللہ ماشاءاللہ جی پیاز فرائی ہو چکے ہیں تو ابھی اس میں انڈا ایڈ کیا جا رہا ہے ماشاءاللہ جی انڈا بھی اس میں ایڈ تار دیا ہے تو اس کو مکس اپ کرتے ہیں اور انشاءاللہ یہ فرائی ہو جائے گا ماشاءاللہ جی ہمارا انڈا فرائی ہو چکا ہے تو ابھی ناشتہ شروع کرتے ہیں صبح صبح رہے یہاں پر یانو صاحب اپنی رائیڈ کر رہے ہیں وردش کر رہے ہیں کیونکہ ابھی انہوں نے چلا جانا ہے اسکول تو اپنا جی شوق ہے وہ پورا کر لیں گے یہ اپنی گاڑی پر کیونکہ ان کے لئے ابھی انڈا آملیٹ بن رہا ہے تو یہ اپنا اسکول کا جو ٹیفن ہے وہ بھی تیار کر کے جائیں گے یہ جانو صاحب کا بیگ بھی ریڈی ہو چکا اور اس کا دوپہر کا کھانا بھی یہ اس کے بیگ میں رکھ دیتے ہیں تو تو الحمدللہ سے ہمارا ناشتہ بھی آ چکا ہے اور ہمارے شہزادے بھی آ چکے ہیں تو کسی دوست نے ہمارے ساتھ ناشتہ کرنا ہے تو بسم اللہ آ جائیں جی تو اسکول پہنچ چکے ہیں حادی صاحب جا رہے ہیں لیکن جانو صاحب نے پاکٹ منی نہیں لی تو اس لئے ان کو یاد آیا اسکول گیٹ جا کر چلو جی ان کو پاکٹ منی دیتے ہیں پاکٹ منی چاہیے جانو صاحب کو ہے نا اچھا حادی صاحب بھی اپنی پاکٹ منی گھر بھول کے آئے ہیں تو چلو سیہ آج چلو اس سے گزارہ کرو ہم نے ان کو دے دیئے ہے تو جی پیارے دوستو یہ بائیک اس آدمی کی جو ماشاءاللہ سے ریڈی ہو چکی ہے تیار ہو چکی ہے تو وہ باہر آیا ہوا ہے تو یہ اس کے حوالے کرتے ہیں یہ مدنی صاحب لے کے آ رہے ہیں بائیک گاڑی میں پیٹرول نہیں تھا تو ہم نے بھائی کو گاڑی میں پیٹرول ڈالوا کے دیا تاکہ وہ بھائی آسانی سے اپنے گھر تک پہنچ سکیں اور ان کو کوئی پریشانی نہ ہو کیونکہ مزدور آدمیات شاید اس کی جیب میں اتنے پیسے ہوں آپ کی بائیک تیار ہے ٹھیک ہے تو کل سے اپنا کام شروع کر رہے ہو نا مچھلی والا آو گے ادھر ضرور آنا انشاءاللہ تو کچھ جو ہے نا ہم بھی آپ سے لیں گے مچھلی انشاءاللہ خریدیں گے اور کچھ آپ کا بس دعا کرنی ہے آپ نے اور کچھ نے ٹھیک ہے آمین آمین انشاءاللہ ٹھیک ہے آپ اسٹارٹ کریں اس کو یہ تو الحمدللہ بھائی کی گاڑی ہو چکی ہے ریڈی اور ہماری طرف سے ایک ذمہ داری ہوئی پوری اور ابھی ہم پہنچے ہیں سبزی والی دکان پر یہاں پر سے کچھ مرک مسئلہ لیتے ہیں اور کوئی دوپہر کے کھانے کی تیاری بھی کرتے ہیں ماشاءاللہ پیرے دوستو آج یہاں پر پکایا جا رہا ہے گوشت کا سالم یہ دیکھیں جی یہ ہے قربانی والا پرانا سوکھا گوشت اس کو قربانی کے جنہوں نے سوکھا کے راکھ دیا تھا افضل بھائی والوں نے وہ تو یہاں سے چلے گئے لیکن یہ گوشت یہاں پر رہ گیا تھا تو آج بیگم صاحبہ نے اس کو پکانا شروع کیا کافی ٹائم سے خیرہ بھی پک چکا ہے یہ یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ پیارے دوستو یہ دیکھیں یہ بنا ہوا ہے گوشت اور یہ جانو صاحب کی روٹی اور جانو صاحب بیٹھے چکے ہیں کھانے کے لیے ہاں جانو صاحب کیسا پکا ہے گوشت بہت اچھا بہت اچھا واہ بھائی واہ زبردست آج ہم نے مگوایا ہے یہ کنکریٹ اور یہ سیمنٹ تو یہاں پر یہ کنکریٹ والا مسالہ بنا رہے ہیں اور یہ مسالہ کس لیے بنا رہے ہیں وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں یہ آج ہم نے مگوایا تھا چار بوری سیمنٹ یہاں پر یہ دیکھیں توفیق اور مدنی جو ہے نا یہ مسجد کے اندر کی سائیڈ پر رکھا ہوا ہے نا سیمنٹ تو وہ وہاں سے اٹھا رہے ہیں دیکھا بھڑے چاہتا ہے یہاں پر جی مسالہ جو ہے نا مکس کیا جا رہا ہے توفیق خان مسالہ کو مکس کر رہے ہیں اور اس طرف جو ہے نا مدنی صاحب یہاں پر سے مٹی ہٹا رہے ہیں یہ یہاں پر نیچے پانی کا خال گزرتا ہے یہ اس کے اوپر سلیپ لگے ہوئے تھے یہ بریق تھے اتنا ان کی مطبعہ کہ یہ وزن اٹھا سکے تو اس پر یہ دیکھیں ہم ابھی مٹی کی بھرتی ڈال رہے ہیں تو یہ ٹوٹ رہے ہیں تو اس پر گینا ابھی ہم سریعہ باندھ کر سریعہ بھی آیا رکھا ہے وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں تو جال اس پر سریعہ کا لگا کے اس پر مال بھرائی کر دیں گے یہ جو مسالہ آپ بنا رہے ہیں وہ بھرائی کر دیں گے یہ سلیپ موٹا بن جائے گا تو یہ مضبوط ہو جائے تو یہ دیکھیں پیارے دوستو یہ سریعہ بھی پڑا ہوا ہے مسجد کے اندر یہ سین میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سامنے یہ سریعہ کے چھوٹے پیس بھی ہیں بڑے پیس بھی ہیں تو یہ جال باندھ ہیں گئے ان کا سریعہ کا جی تو پیارے دوستو ہم نے یہ سریعہ کا جال باندھ دیا ہے یہاں پر اور ہمارا مسالہ بھی کنکریٹ وارا یہ بلکل ریڈی ہے اس میں بھی ہم نے پانی ڈال دیا ہے تو وہ مسالہ بھی یہاں پر بھرائی کرتے ہیں انشاءاللہ کیونکہ اس کی سائیڈ پر جو ہے نا یہ ہم لگا رہے ہیں مسالہ کو روکنے کے لیے اینٹیں لگا رہے ہیں تو پھر اس میں مال بھرائی کریں گے جی تو ماشاءاللہ ہمارا کنکریٹ والا مسالہ تقریباً ہم نے یہاں سے اٹھا لیا ہے اور وہاں بھرائی کر رہے ہیں اور یہاں پر ہمارے ٹھیکے دار صاحب آئے ہوئے ہیں ملکو صاحب ہاں ملکو صاحب ہاتھ چکار لگانے ہو چکار ہاں چل swing تو یہ دیکھیں پیارے دوستو ابھی اس پر مال پورا کریں گے پھر اس پر تھوڑا تھوڑا ڈال کے نا اکسکلے والا نکال دیں گے اور یہ اوپر سے صفائی بھی کر دیں گے اس کے اوپر سے سفائی بھی کر دیں گے موسیقا